بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک دفعہ صدر ایوب خان خود دربارِ عالیہ کمکول شریف زندہ بیر صاحب سے مولاقات کے لئے آئے معمول کے مطابق اپنے تمام وظائف کے معمولات پورا کرنے کے بعد درازہ مبارک کھولا اطلاع ملنے پر آپ حضور نے ایوب خان صاحب کو حجرہ مبارک میں مولاقات کے لئے بلایا اس وقت مسجد پاک کی بنیادیں بری ہوئی تھیں لمبائی موجودہ لمبائی کے مطابق تھی مگر چڑائی چھے قدم تھی بعد میں بنیاد کی توسی کر کے موجودہ مسجد کی چڑائی چھوڑا قدم کر دی گئی مولاقات کے وقت صدر ایوب خان نے کہا پیر صاحب تحال آپ کے دربار میں مسجد نہیں ہے جیسے وحچامنی میں مسجد سرکاری خرچ پر تعمیر ہوئی ہے ایسے ہی یہاں بنوا دیتا ہوں حضور قبل عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ ارشاد نہ فرمایا کچھ وقفہ بعد دوبارہ یو بھان ارز گتا ہے میں اپنی جیب سے رکم خرچ کر کے آپ کے دربار کی مسجد بناتا ہوں تب حضور قبل عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رخ مبارک پھیر کر فرمایا صدر صاحب مسجد کس کا گھر ہے صدر صاحب نے کہا خدا وند کریم کا حضور قبل عالم زندہ پیر صاحب نے فرمایا خدا وند کریم کیا غنی ہے یا محتاج صدر صاحب نے جواب دیا اللہ پاک غنی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں حضور قبل عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جس کا گھر ہے وہ غنی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں جب چاہے گا اپنا گھر بنا لے گا یہ نہ میرا کام ہے نہ آپ کا تو اس واقعہ کو مدنظر رکھتے ہوئے صوفی ربنواز صاحب کیا اشار لکھتے ہیں کہ ہیں جو محبوب خدا انہیں سمجھا کیا ہے ہیں جو محبوب خدا انہیں سمجھا کیا ہے کام جو چاہتے ہیں خود ہی بنا لیتے ہیں مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے اس چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ